ایک جین پروار کی یوتیں انہیں سوال پوچھا ہے کہ بھگوان مہاویر پرن کشش کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک چھوٹا سپودھا دکھائی پڑا تو انہوں نے پوچھا شش نے بھگوان اس کی آئیو کتنی لمبی ہے کیا یہ پودھا فل تک پہنچ جائے گا تو بھگوان نے آنکھیں بند کی دو منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں یہ پودھا اپنے فل تک پہنچ جائے گا تو شش نے اس پودھے کو جڑ سے اکھڑ دیا اور دور فینک دیا کہیں کام سے جا رہے تھے کچھ دنوں کے بعد جب وہ اسی راستے سے واپس آئے تو وہ پودھا جو شش نے اکھاڑ فینکا تھا وہ اسی جگہ کے اوپر اروپت ہوا پنا تھا بابا جی کیا آپ اس طرح کی بھوشی کی گھٹناوں کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کہانی کو ٹھیک طرح سے سن لیجیے بھگوان وردمان مہویر جا رہے تھے اپنے ششے کے ساتھ تھا جن کا نام تھا مکھلی گو سالو مکھلی گو سالو ایسے ہی راستے میں انہیں ایک پودھا دکھائی پڑا مکھلی گو سال کہنے کو تو ان کا شش ہی تھا لیکن بھیتر سے ان کا شش نہیں تھا ویدرو ہی تھا موکے کی تلاش کیا کرتا تھا کہ کب میں اس وقت کو نیچہ دکھا دوں آپ کو شاید نہ پتا ہو جین دھرم کے مرمگ ویدوان یہ عوض سے جانتے ہیں کہ مکھلی گو سال چوبیس میں تیر تھنکر کے روپے ایک کینڈی ڈیٹ کے روپ میں بھی کھڑا تھا اس کی طرف سے بھی چوبیس میں تیر تھنکر کی دعوی داری کی گئی تھی لیکن چنے گئے بھگوان مہاویر تو صدا ساتھ تو وہ رہتا لیکن من میں وہی کلپنا کہ اس کی جگہ میں نے ہونا تھا یہ صدا ہی ان کے من میں رہتی اور اس لیے اس بات نے ان کو ایک ویدرو ہی شش بن دیا موقع ہی تلاشتے رہتے تھے ہر وقت جا رہے تھے تو یہ پرشن پوچھ لیا کچھ بھی پوچھ لیا کرتے تھے بھگوان مہاویر نے آنکھیں بند کی اور کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کے کہنے لگی مکلی یہ پودھا اپنے چرم لکش تک پہنچ جائے گا پھل پھولوں سے لگ جائے گا یہی اس کا انتم پرنام ہے اب مکلی تو ڈھونڈے ہی جا رہا تھا کوئی بھی وقت ملتا نیچہ دکھانے کا دکھا دیتا انہوں نے مہویر کے سامنے ہی اس چھوٹے سے پودھے کو جڑ سے اکھاڑا اور دور فیک دیا اگوان کچھ نہیں بولے شانت اس کے ساتھ اپنے گنتبی کی اور چلتے رہے پہنوں نے راستے میں کافی بارش آئی توفان چلے جاندھی چلے اور جہاں جانا تھا پہنوں نے اپنا کام پورا کر کے واپس لوٹنے لگے اور اس دوران قریب ایک سبتہ کا وقت بھی چکا تھا ایک سبتہ بعد اسی راستے سے جب واپس آ رہے تھے تو بھے پودھا اسی جگہ آروپت ہوا پڑا تھا کیسے ہوا ہو گا یہ بھینکر توفان آیا بڑی وارش آئی پانی بھر گیا تو وہ جو دور فینکا گیا پودھا تھا وہ پانی کے بھاہب سے اسی جگہ کے اوپر آکے ٹکا گیا پیدھی کی وڈم بنا محبیر نے جو دیکھا وہ ست دیکھا اور اس کے دیکھنے کا ایک تل ہوا کرتا ہے کسی وشیش تل پہ جا کے بھوشی کی گھٹنائیں پتہ چل جاتی ہیں بھوشی کی گھٹنائوں کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ کلا عدبھت ہے چھوٹی کلاوں میں یہ کلا نہیں آتی بڑی ورہت کلاوں میں یہ کلا گنی جاتی ہے چوتش شاشتر اسی کو کہتے ہیں ہم نے آج جوتش کے معپدند بدل دی ہم جنتریوں میں علج کے رہ گئے ہیں جاؤ کسی برامن کے پاس پوچھو کوئی سوال پوراں سے جنتری کھول کے بیٹھ جائے گا اسے پتہ ہی نہیں کہ پتہ چلنا کہاں سے ہے جندگی میں کبھی سادنا تو کی نہیں اس تل تک تو پہنچا نہیں اور بتانے کا سادن بھی کیا ہے بتانے کا سادن تو پھر وہ جنتری کے پنے ہی ہوئے نا لیکن جنتری کے پنے شرف تمہیں آکاشی نو گرہوں کی یتھا ستی کو ہی بتا پائیں گے یہ گرہ چندرمہ سور منگر بد رشپتی شکر شن راہو اور گیتو یہ دو گرہ ایسے ہیں جو کبھی ایک تھے کہانی کے انسار سمدر منتھن کے دوارہ جو امرت نکلا تھا وہ چھل سے راہو نے پی لیا تھا اور بشن بھگوان اس کا سر دھڑ سے رکھ کر دیا تھا کہانی ہے انتہ راہور کیتو نام کے دو گرہ کہیں آکاشی ستی میں وراج مان نہیں آپ کو سمجھا دوں گرہ تو صرف ساتھ ہی جن کے اوپر کس کس نے دیکھا ساتھ ہم ہم نے یہ ڈیز دن بنائی ان کی مہدہ ہے آکاشی اے گھٹناوں کی پرتھوی پر ایفیکٹ پڑتے ہیں پرنام پرباب ہوتے ہیں لیکن ان من گھڑنت باتوں کے کوئی پرباب نہیں ہوتے سچ میں دیکھا جائے تو کی تُو کی دشا اور راہو کی جو مہدشہ ہے اٹھارے ورش کی راہو کی مہدشہ کے تُو کی سات ورش کی مہدشہ پچیس ورش کی مہدشہ ہیں کپول کلپی تھے ہمارے ہندو برامنوں کو تو بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ منوشی کی آیو ایک سو بیس ورش گین گئی ہے جنتریوں کے حساب ویسے منوشی کی آیو سو ورش گین گئی ہے لیکن اگر ان پچیس ورش کی مہدشہ کو نکال دیا جائے تو منوشی کی آیو سٹیک پچانمے ورش بنتے ہیں سو منوشی کی آیو صحیح روح میں پچانمے کے ہی گینے گئی تھی اگر پچانمے سے اوپر کو جندہ رہتا ہے تو وہ ایک سپشنل کیس ہے پچانمے ورش کوئی جی جائے تو میری درشتی میں اس نے صحیح جیون جی ریا خیر میں اب آپ کی کہانی پر واپس آتا بارش ہوئی بارش کے اوپر زیادہ بارش ہوئی اس پانی کے اوپر تیر کر پودہ وہیں پہ آ گیا جہاں سے مکھلی گو سالہ وہ اکھاڑا تھا اور جب انہوں نے واپس جاتے دیکھا تو مہویر کچھ نہیں بولے وہ کچھ مولا بھی نہیں کرتے تھے وہ دیکھنے دیا کرتے تھے دوسروں کو مکھلی گو سال نے گور سے دیکھا تو وہ پودہ وہیں پر آروپی تھا بڑا شرمندہ ہوا یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا بڑا سندر موقع تھا مہویر نے بڑی خطرناک بھوشوانی کی تھی یہ پودھا کوئی بھی جانور آ کے کھا لیتا کچھ بھی پترب ہو سکتا تھا کیسے برکش بنے گا اور پھر اس نے ہی اکھاڑ کے بھینک دیا تھا یہ گھٹنا شاستر ورنی تو ہے ہی ستھ بھی ہے اگر ڈھنگ سے سمجھا جائے تو جینیزم اور ایسٹرولوجی ان کا چولی دامن کا سمبند ہے جوتش کو جین شاستروں سے الگ قطعی نہیں کیا جا سکتا پہلے تیر تھنکر رشب دیو سے لے کر آخری چوبیس میں تیر تھنکر تک بردمان مہویر تک جوتش کے پرکانڈ پندت رہے اور صحیح روپ سے میں اسے سمجھتا ہوں کیونکہ اب ان باتوں میں تو کافی الجھاو بھی پڑ جائے گا میں جین دھرم کو ہندو دھرم سے کم عمر کا نہیں مانتا برابر کی عمر مانتا یہ دونوں برابر کے برکت میں جن میں کیونکہ چوبیس تیر تھنکروں کی شرنکرہ فشار ہم تو یہی دس وارہ افتار ہی گن لیتے ہیں نا تو ہندووں نے دس افتاروں کے بیچ میں متس افتار مچھلی کے روپ میں دھیان سے سنتے جانا ان بات کو ایک لڑی کہیں جا کے چوڑے گی کورم افتار کچھوا ورہا افتار سور کا افتار نرسنگ افتار آدھا منوش اور آدھا شیر پشو وامن افتار بونے برامن کے روپ میں پرشو رام افتار تھے تو وہ بھی برامن لیکن بڑے یودھا تھے شیر رام ہم سب ہی جانتے شیر رام افتار شیر کرشنا افتار اور پھر ہندو سناتن دھرم نے بودھ کو کرونا کر کے نو افتار سوکار کر لیا لیکن مہاویر کو انہوں نے افتار نہیں سوکار کیا کیوں کیونکہ مہاویر کی اپنی پرمپرا تھی وہ چوبیس میں تیر تھنک کر تھے ان کو افتار کیسے مان سکتے ہیں یہ لوگ اس لئے مہاویر کو افتار کی شرینے میں نہیں شامل کیا گیا بدh کے اوپر ہندو دھرم کچھ مہربان ہو گیا سو اسے افتاروں کی شرینے میں ڈال دیا گیا لیکن مہاویر کو تو انہوں نے افتاروں کے شرینے میں نہیں ڈال انہوں نے افتار نہیں مانا اور جین شاستروں میں کرشن کو افتار نہیں مانا جین نے اپنے گرنتوں میں انہیں کرشن بھگوان کو ساتھ میں نرک میں ڈال رکھا ہے اتنی ہنسا کا جمعیوار وقتی ہم افتار کیسے سوکار کر سکتے ہیں اتنی وقتی مروا دیئے اس نے وہ چاہتا تو ارجن کو پریلت نہ کرتا لیکن اس نے ارجن کو اتنا پریلت کیا کہ اسے اپنا گانڈی دھنس اٹھانا ہی پڑا اور ودھ کرنا ہی پڑا سو اس ہنشا کا دائت جین کرشن کے اوپر دیتے ہیں اور ابھی تک انہیں ساتھ میں نرک میں پٹک رکھا ہے جین دھرم میں ہنشا کا کوئی اسطح ویشنو ایسے چوبیس چوبیس تیر تیر تنکروں کے بعد فل سٹوک لگا دیا پچیس ماں تیر تنکر نہیں ہوگا لیکن ہندو دھرم ابھی ایک اوتار اور پیدا کرنے کو ہے سو میں کہہ رہا تھا کی جین دھرم اور جوتش بھوش وانی جی سے کہہ دیتے ہیں ان کا چولی دامن کا سمبت جتنی ریسرچ ہندو بھرگو سنگیتہ کے دورہ پھیلا سکے شاید اس سے بھی جیدہ جین دھرموں نے اس کی مہتہ کو پہچان ہو جین ہو اور جوتش سے اس کا سمبند نہ ہو یہ اسمبہ ہے آپ نے دیکھا یہ منی جن سکرانتی سکرانتی سناتے ہیں سکرانتی تیل 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 چاول کنک سب کو بھا بتا دیں گے آپ کو کہ اس چیز میں اس مہینے مندی آئے گی اور فلاں طریق کو آئے گی اور اس چیز میں اتنی تیجی آئے گی اور فلاں طریق کو آئے گی ایسا بھی آج ہے جین میں لیکن مہویر کے وقت ایسا کچھ نہیں مہویر کے وقت شت شوتش گیان تھا اور وہ کیسے بتایا کرتے تھے میری بٹیا نے یہ سوال پوچھا کیسے بتایا کرتے تھے ہمارے ہی بہتر جا کے یہ سب پتا چل جاتا ہے ہمارے بھیتر کیا نہیں ہے یہ تھا پند تتھا برمند جو پند میں ہے برمند میں ہے پند برمند کا سوکش متنبوب ہے تُم برمند میں جو کچھ پاؤ گے وہ سب کچھ آپ کو پند میں مل جائے گا اس شریر کے بھیتر مل جائے گا ہندو دھرم میں بھگوان کی تین گنوں کا ورن ہے گن کہلو شکتیاں کہلو اومنی پریزنٹ اومنی شیئن اومنی پورٹنٹ اشور سرب یاپک ہے سرب شکتی مان ہے اور تیسرا شبد دھیان سے سن سرب اگ ہے ہی نوز ایوری تھنگ بھگوان میں سب کچھ جانتا ہے سرب گیا گی گیان سرب گیان کو جاننے والا سرب گیا بھگوان تو ساری شکتی اسی کی ہے اور سرب گی ہے کیا ہوگا کیا ہوا تینوں کالوں کی باتوں کو جاننے والا سرب گی ہے سرب گی سرب گی یہ جو جوتش ہے جی صرف ہماری جنتریوں کے وشہ تک سہمت میں ہی ہے جوتش بھی تر کابی ایک شاستر ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے جنتری تو ہمیں سٹارز کی راش انش وکری مارگی ادائ است ان چیزوں کا سہی سہی گیان دے دیں گے لیکن ان کے فل کے اندر سبھی جوتشیوں نے اپنے اپنے فل بنا رکھے سو سبھی جوشی اسی جنتری میں انہی سٹارز کی پوزیشن کو دیکھ کر ایک سا فل نہیں نکالتے بلکل بھنت رہ کے فل بھی نکال دیتے لیکن جس وقت آپ اس طل پہ پہنچ جاؤگے جسے مہمیر نے دیکھا تھا جہاں پر جا کر اس طل پہ پہنچ کے جب آپ دیکھوگے تو سب کچھ سپشٹ دکھائی دینے لگے گا میں صحیح جوتش اسی کو کہتا ہوں صرف سٹارز کی پوزیشن انش وغیرہ دیکھ لینے سے جوتش پورن نہیں ہو جاتی سہائے کہیں پورن نہیں مہمیر کے پاس تو جنتری بھی نہیں ہوتی تھی مہمیر کے پاس تو وہ ہی تل ہوا کرتا تھا اور اس تل میں جنتری بھی آجایا کرتی ہے وہ complete process ہے جوتش کی اس کے لیے الگ سے ہمیں کسی طرح کی پترکہ کی ضرورت نہیں پڑتی تو میں اسی کے بارے میں بات کروں گا جو تتو کی بات ہے تل سے دیکھا تھا سو اسی لیے میں آپ سے بتا دوں کہ یہ سادھنا میں نے جو پیشلے پروشنوں میں سات سو سادھناوں کی بات کی ان میں سے یہ پرکریا بھی میں نے سیکھی ہے اس کے اترکت دھیان کی بھی 35 پرکریا ہیں اور 112 پرکریا سمادھی تک پہنچنے کی وہ الگ سے پھر سے کبھی ورن کروں گا لیکن یہ سات سو پرکریا وں کے بھی در یہ بھی آتا ہے اس تل پر پہنچ جانا جہاں سے بھوش درشن پہنچ سکے جو بلکل ستھر ہے جسے کرشن نے ستتی پرگ کہا ہے اس سے تھوڑا اوپر آپ دیکھو گے تو وہ عوستہ آپ کو ملے گی لیکن یہ بھیتر جانے کی پرکریا ہیں ان پرکریا وں سے گزر نہ ہوگا ان کی سادھنا کر نہیں ہوگی اور ان سادھنا کا فر آپ کو جو ملے گا وہ مہا بیر کی اس بھوش وانی کا سارانش ہے مہا بیر ان تک پرکریا وں سے گزرے ان میں سے ایک یہ بھی تھی اس لیے ان نے اس دن مکھلی گو سار کو اس طرف پہ جا کے دیکھا اور دیکھ کے بتا دیا لیکن مکھلی گو سار بیدرو ہی تھا اس نے وہ اکھار کے فیک دیا پرند تو جو ہونا تھا وہ ہی ہوا تو بیٹیہ نے پوچھا ہے کہ آپ بتا سکتے ہوں نشط ہی میں نے یہ سادنائی کی ہے میں بتا بھی سکتا ہوں لیکن ایک بات کو دھیان میں رکھ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے میں اس کو کبھی پریوگ میں نہیں لاتا اصل میں تو کسی بھی انتر یاترہ کی پرکریاؤں کو چھوٹی موٹی باتوں کے لیے پریوگ میں لانا ہی نہیں چاہیے یہ کوئی بھی سمیدھار انسان جانتا ہے جو ویکتی جومانی شی بھی تر گیا ہے وہ اتنا تو عوش ہی اور میں ان کو چھوٹ موٹی باتوں کے اندر پریوگ نہ کر وہ کرتا بھی نہیں آپ نے یہ سوال پوچھا ہے جیسے مہاویر نے اس پودھے کا بھوش بدلہ دیا تھا کیا آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں نشیت ہی کر سکتا کیونکہ میں نے یہ پرکڑی کی ہے دھن بات